یہاں پر سیریل دیوانی مپارت اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے تب ہی دادی آ جاتی ہیں کہتے ہیں کہ سن مجھے میرا کے بارے میں بات کرنے میں بولتا ہے میرا سر دھرد ہو رہا ہے جاؤ دادی میں سونگا مجھے کوئی بات نہیں کرتی اور کمبل ہو کر سو جاتا ہے دادی کہتے ہیں سن تو تو نے سکیوں کیا تو بولتی ہیں اچھا لیم بند کر دو اور جاؤ یہاں سے مجھے تیز سمیند آ رہی اور ادھر پر باہر بارس میں کھڑی ہوتی ہے چپ چاپ ہو کر بھیگ رہی ہ ہوتی ہے اور پھر پارت سوچتا ہے ابھی تک میرا آئی کیوں نہیں کیا ہو گیا اسے دیکھتا ہے کڑکی کی طرف تو اسے لگتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے نیچے جھاک کر دیکھتا ہے تو بارس میں کھڑی ہوتی ہے اور بولتا ہے کہ وہ بھیگ رہی ہے نیچے جاتا ہے سیڑھیوں سے اور سوچتا ہے کہ یہ پاگل ہے کیا جو اتنی بارس میں بھیگ رہی ہے بیمار ہو جائے گی جب آتا ہے یہاں تو کہتی ہے کہ تم آ گئے اور بولتی ہے کہ میں اس لیے کھڑی تھی یہاں کیونکہ تم نے م کہنے کی اور اب میں تمہیں کہتا ہوں چلو اندر چلو اندر جلدی چلو اندر کیوں نہیں چل رہی ہے پھر اس کے بعد جب وہ اسے اوبر کہتا ہے تب وہ اندر جاتی ہے اور اسے چکر آنے لگتا ہے جاتے سمجھ اور چکر کھا کر جمین پر گر جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا اسے یہاں کھڑے کھڑے بکھار آ گیا لگتا ہے اس لیے یہ برحوس ہو گئی اسے بہت اٹھاتا ہے وہ نہیں اٹھتی تو اسے گود میں اٹھا کر کہتا ہے کہ چلو کمرے میں وہیں تمہارا علاج کروں گا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر وہاں سے لی جاتا ہے کمرے میں لاتا ہے اور لٹا دیتا ہے کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں دادی کے پاس کہوں گا اس کے کپڑے بدل دیں اور اسے دوائی دینے تب ہی دوڑ کر میں دادی کے پاس جاتا ہے دیکھتا ہے تو دادی نیند کی دوائی کھا کر سو ہی ہوتی ہیں کہتا ہے میں کیا کروں میرا کو کیسے بچاؤں دوائی لے لیتا ہے ان کے کمرے سے اور چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں اس کے ہاتھ پیر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے ایسے ہی رہن دیتے ہیں اڑھا دیتے ہیں پائل کا فون آتا ہے تب ہی تو نہیں اٹھاتا پائل سوچتی لگتا میرا کے ساتھ ہے اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہا اور ادھر بھی سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ بھی لگا ہے کہ میرا کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے اور پھر اسے لائلہ کر اٹھاتا کہتا ہے کوئی بات نہیں تم سو جاؤ میں جاتا ہوں یہاں سے اور پھر کہتا ہے چاہتا